انشن ٹائنس پر سب کا پیسے سباغ گاتے میں ابراہیم آپ کے ساتھ پیار سیکس ریجسٹر میریج اور دھوکہ کیا بات ہے جہاں دوستو اس کہانی کو اور سے دیکھنا اور تمام آپ کے دوستوں کو شیئر کرنا تاکہ آج جو ایک بہن حادثے سے گزر رہی ہے کل کے دن شاید وہ آپ ہوں گے بنگلو شہر میں ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے 1.7 years کا یہ رشتہ شادی میں بدلتا ہے شادی سے پہلے یہ دونوں اتنے پیار میں مشہول ہو جاتے ہیں کہ وہ ساتھ میں ایک گھر لے کے اس گھر میں رہنے لگتے ہیں بات کو تھوڑا غور کرنا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور دونوں کو اتنا زیادہ پیار ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بنا رہنے ہی پاتے ہیں اب سوچنے والی بات ہے جو لڑکا یا لڑکی کو شادی کی وعدے کرتا ہے اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ریجسٹر میریج کرتے ہیں اور دوسرے دن جب مکا ہونے والا تھا لڑکا فرا ہو جاتا ہے جہاں دوسرے ریجسٹر میریج کرنے کے بعد لڑکے کے ماں باپ مڑکین سے بینگلور آتے ہیں لڑکے کو بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو لڑکا اپنی پتری جس کے وعدے ساتھ وہ ریجسٹر میریج کر لیتا ہے اسے لے کر وہاں پر جاتا ہے اپنے ماں باپ سے ملاتا ہے ماں باپ سے ملانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی کو اپنے گھر میں چھوڑ کر ماں باپ کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاتا ہے اب یہ بہن جو اپنے پتی کے لیے درد برد بھڑکتی رہتی ہے کبھی پولیس ٹیشن جاتی ہے کبھی ایسی پی آفیس جاتی ہے کبھی ڈی سی پی آفیس جاتی ہے کبھی مہیرہ سنگا جاتی ہے اور کبھی آرگنائزیشن جو الگ الگ سنگتنے ہیں وہاں جا کر انصاف کی بھیق مانگتی ہے ہوتا کیا ہے وہی خالی ہاتھ شام میں گھر لوٹتی ہے اور روتی رہتی ہے کہ کب اپنا پتی گھر واپس آئے گا تو آج میڈا ہمارے ساتھ موجی ہے تو آج یہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور تمام لوگوں سے میری ایک ریکویس ہے کہ آج وہ بہن سفر کر رہی ہے کل یہ کوئی اور نہ ہو اور یہ لڑکا جسے غور سے دیکھنا اس شخص کو جس کا نام آشک ہے جس نے اتنی آشک ہی لڑائی ہے ایک عورت کی جسم کے ساتھ کھیل کر اسے یہ تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے اس ویڈیو کو یہ جناہ وائنل کرو تاکہ یہ لڑکے کے ماں باپ تک پہنچے اس کی بہن اس کا بھائی بھی دیکھے اور سوچے کہ کاش ان کی بھی گھر میں ایک بیٹی ہے اگر وہ بیٹی بھی اس طرح سے درد بھٹکتی ہے تو اس کا درد کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں آج یہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بتائیے آپ کے ساتھ کیا حدثہ ہوا ہے مام میری شادی ہوئی ہے سوینتھ کو شادی ریجسٹ ماریج ہوا ہے ہم دونوں ڈیسائیڈ کر کے ٹینتھ کو نکھا ہونے والا تھا اس کے بیچ میں لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ جا چکا ہے اوکے کتنے سال کا ریلیشنشیپ تھا آپ کا میرا اور اس کا ریلیشنشیپ 1.7 years کا تھا اوکے 1.7 years میں آپ کو کبھی بھی ایسا لگا کہ آپ استعمال ہوئے ہو مام ایسا تو مجھے کچھ نہیں لگا but financially, mentally, physically انہیں مجھے استعمال کیا گیا ہے مطلب آپ بہت torture بہت درد ہوئے ہیں کہ مجھے آج کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہتی financially میں آپ سے مطلب آپ سے کیا پروبلم ہوئے ہیں financially مطلب اس کا جو بھی خرچہ ہے میں نے اٹھا رہی تھی مام کیونکہ میں نے آنکہ ایسا جھوٹ بھی نہیں بورٹ رہے ہیں کہ میرے پاس with proof ہے جو بھی ہمارے ساتھ میں conversion ہو رہا تھا phone پہ google پہ through ہی ہوا ہے سارا statement بھی ہے میرے پاس تو آپ کے پاس پورا proof ہے even اس کا smoking کا پائسہ بھی میں بھر رہی تھی اوکے اوکے کبھی آپ دونوں کے بیچ میں کبھی لڑائی ہوا یا ایسا کچھ حادثہ ہوا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے بہت پیار سے ہی ہم لوگ تھے then reason کیا ہے وہ ہی decide کر کے ہی شادی بھی ہوئے ہم لوگ six months back اس کے فائمیلی میں بھی وہ بولا تھا نہیں بولا کر کے نہیں بولا بھی تھا تو ان کے گھر والے خلاف تھے اس کے لئے اس لئے ہم دونوں decide کر کے registered marriage ہوئے 7th کو الہاں کا subregister office میں register office میں with certificate ہم دونوں جا کے شادی بھی ہوئے اس کے پہلے ہی ہم لوگ rent house بھی لیے تھے کورا مانگلا میں اوکے جس دن شادی ہوئی اس دن اس کا برطاف کئیسا تھا انہیں confidently تھا تو وجہ کیا ہے 7th کو شادی ہوئی اور 9th کو وہ غائب ہو گیا تو وجہ کیا ہے 7th کو ہم دونوں کی registered marriage ہوئی 10th کو ہم دونوں نکھا کرنے والے تھے 7th اور 10th کے بیچ میں 9th کو اس کے پرنٹس بینگلور کو آتے ہیں مڈیکیری سے آکے ایک دم ہم کو بلاتے ہیں کہ ملنے کی لئے جب میں اور لڑکا ملنے کی لئے جاتے ہیں ان کے ماں باپ اور بہن تینوں بھی مجھے completely مانا کر دیتے کہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی ہماری بہو نہیں بن سکتی ریزن کیا ہے آپ نہیں پوچھے میں نے ریزن پوچھا میرے میں غلطی کیا ہے وہ ایک بولتے تو دیکھنے کے لئے اچھی نہیں ہے اور تو financially fit نہیں ہے تو میرے بیٹے کو fit نہیں ہوتی ہے ہمارا ڈریم ہے کہ اس کو دوبائی بھیجنا اس کو job کروانا میں نے یہی کوشن پوچھا جب مجھے استعمال کرتے لڑکا کیا بول رہا ہے ابھی لڑکا اس کا میرا contact نہیں ہے 10th کو اس کا phone switch off ہو گیا ہے اس کے ساتھ 14th کو اس کے ماں باپ بہن تینوں phone switch off تو آپ ادھر ancient times میں آنے سے پہلے کسی کے پاس گئے ہو گیا ہاں میں نے ادھر بھی گیا ہے 10th کو میرا 9th کو ہی میں جا کے بیوی کنگرہ پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ ہوا ہے اور 14th کو ہمارا یہ بھی ہوا ہے مدلہ FIR بھی ہوا ہے FIR وہ لوگ لینے کے لیے ready بھی نہیں تھے ریزن کیا ہے فائملی کا background ایسے جیسے کہ political اس میں ہے کیا ایک plus point تھا کہ ڈنکے ڈاڈ اس میں باپ مہددین کیج بول کے مہدکی پولیس ٹیشن میں اس پی تھے ان کے اب تو انس کے پہلے ان کا retire ہوا ہے تو اس سیناریو کے بیچ میں ہائیر اتوریٹی ساب کو ابھی کیا بول رہے ہے میں ہائیر اتوریٹی ساب مل کے آئی ASP DSP اور کمیشنر آفیس مہیڑہ سمجھ سب طرف سے جا کے آئی تو ان کا ریاکشن کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں آج اتنا درد ہو کہ آئی ہوں مجھے کیونکہ جب بھی میں پولیس ٹیشن جاؤ میرے کلاف کوئی نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں آتا ہے جیسے میں نے گھر والوں کو دل دکھ دن وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا جو میرے ساتھ کیا اس کے پرینٹس کمپلیٹلی سپورٹیو ہے اس کے لئے آج ساری فائمی نے فون سوچ آف کیے وہ لوگ سچے ہوتے آج فون سوچ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی سامنے آکے بات کر سکتے تھے تو آپ سٹیٹمنٹ لینے کے بات آپ کو کیا چاہیے میں صرف یہ مانگ رہی ہوں مجھے میرا ہزبین چاہیے اور کچھ نہیں مانگ رہی ہوں نہ ان کا پائسہ چاہیے ان صاف چاہیے مجھے میرے ہزبین کے ساتھ رہنے کئی ایک موکھا دینا ہے ان کی فائمیلی مجھے accept کرنے اور کچھ نہیں مانگ رہی ہوں جو بھی department ہے commissioner ہو یا dspo جو بھی ہے departments میں ایک request کر رہی ہوں مجھے انصاف دلا دیجئے مجھے میرا husband دلا دیجئے بس اور کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں میں صرف مجھے انصاف دلا دو کیونکہ ان dad ex officer ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے گلتی لا ایسا نہیں ہے کمیشنر کا بیٹا غلط نہیں کر سکتا ہے اور politics کا بیٹا غلط کر سکتا ہے جو میرے پر بیت رہا ہے اس کے لئے مجھے justice دلا دو بس اور کچھ نہیں مانگ گی میں میرے husband کو ہی